بہت اچھی ہے یہ کونے والے ٹیڈی ہے اچھا یہ کونے والے ٹیڈی ہے آشک ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ کونے والے کبوتر جو کونے والے ٹیڈی مشہور ہوئے ہیں یہ رنگت دیکھ لیں اس کی ہر چیز یہ دیکھیں جی اس پہ شیڈ بھی سارا یہ میجر امتیاب کی پاس ان کے پاس بھی سارا ہے جی 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 میرے پاس سے گیا اللہ جی 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 اچھا ایلینج کیا بات ہے یہ استاد سید کاشف عمید صاحب کا ہی سلیٹی کبوتر ریڈ آئیز میں ہاں جی نمان صاحب کیسے ہیں آج گھر گیا تھا کی نہیں گیا تھا کرو کم سب سے مزیدار چیز ہے کہ تینوں جگہ اوپر والے پار ہیں نا یہ برابر یہ آ رہے ہیں ہر کبوتر میں برابر یا تھوڑا بہت فرق ہو سکتے لیکن اس کے تو بلکل ہی برابر ہے نا پر گھسا ہے اور یہ دیکھیں یہ پروں کے درمیان میں فاصلے کی جو ہے کتنا کم فاصلہ ہے یہ پروں کی یہ دیکھیں دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت شاندار اور آنکھ دیکھیں کتنی واضح اور بڑی شفاف اور چوڑی کشادہ یہ مادہ ہے جیسی کی مادہ یہ دیکھیں مادہ اس کی مادہ کی تو کیا بات اچھا یہ جو سلیٹی ان کو کیا کہتے ہیں یہ گولڈن ہے گولڈن یہ پرانے کبوتر ہے تصویر والے بھی کہہ سکتے ہیں نہیں تصویر والے ان میں سے کون سا ہے میں بلکل بھائی کا کومنٹ ہے تصویر والے یعنی اصلی حالت میں اکاس نہیں تصویر والے دونے دکھا دیں استاد ساکیب بابا صاحب ہمارے ساتھ ہیں استاد امران امریکہ والے شیام گھوش صاحب استاد ملک بابر پیراغون والے بابر بھائی دیکھ لیں ذرا کبوتر ساکیب بھائی کاشیب بھائی کے کبوتر ہیں یہ بلکل جی ہے ماشاءاللہ یہ اب ایک سلارہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو تصویر والے دکھاتے ہیں کم کم استاد ساکیب بابا صاحب سلام کہہ رہے ہیں اور استاد ملک بابر پیراغون والے سلام بابر بھائی ساکیب بھائی کیسے ہیں آپ غیریت سے ہیں راجہ گل سنگی جی 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 اچھا جی کیسے ہیں راجہ آپ غیریت سے ہیں بڑے دور دیا رپورٹ آنے جی یہ تصویر والی مالی ہے یہ پیور ہے جی یہ پیور ہے کمزور ہوئی بھی ہے جی کمزور ہوئی بھی ہے یعنی اسی کی جو بہن ہے نا وہ جب کاس نہیں نکلے گی یہی چیز ہوگا یہ چیز اس کی سلیٹی بن جائے گی اچھا یہ دیکھیں جی یہ تصویر والے کا بہتر ہے پر بیچ میں اس کا جو ہے نا کٹے ہوئے ہیں کچھ آ رہے ہیں پر خود ہی جھاڑ کر کے لائے ہیں اور بڑے ہی اچھے پروں کی مالک بہت چھوٹے سے بدن کی تیز طرح آرماد ہے ماشاءاللہ یہ پیور تصویر والی مال ہے ستا ادمیہ نظیر صاحب والے کبوتروں میں سر یہ نارا آ گیا نر بھی یہی ہے یہ نارا بہت آنا مضبوط موٹے سر کا موٹی گردن کا کبوتر اسلام جی بابر بھائی میں کہتا ہوں بھی آؤٹ پنچھی والے کنسلام جی جی بلکل جی ساکی بابا صاحب گہ رہے ہیں جی بہت اچھے کبوتر ہیں کاشب بھائی کے بابر بھائی کی فرمائش بھی آگی فرمائش ہے یہاں کرتے رہے ہیں کبوتر بہت ہیں بابر بھائی کیا رہے ہیں کاشی بھائی سے کوئی چھٹوں والے بھی دکھائیں جی ابھی دکھا لیتے ہیں نینجی اس کا پر دیکھیں کیسا کمال یہ بھی بڑا سٹرانگ کبوتر ہے گھر کا پٹھا ہے گھر کا پٹھا ہے یہ جی اصل ڈب والا کبوتر ہے اور اصل ڈب والا کبوتر میاں صاحب سے ہی آیا بھائی تو ٹائم چوکے تام ہے میں نے کہا کچھ کبوتر جو ادھر سے ہی ڈائریکٹ آئے میں وہ دکھا ہے وہ ہی آپ کو شکتا ہے کتنی ہے جو گی اس کی بلکل صحیح یہ اصل ڈب والا کبوتر ہے استاد میاں نظیر صاحب کا سارے آئیں گے سارے آئیں گے مجھے پتہ آپ کے پاس بھی پڑے ہوئیں آج کل بابر بھائی سالچ نہ یاد کر لیں سارے سے یہ دیکھیں جی یہ پیور ڈب والا کبوتر ہے یہ ہینو ہے گی یہ ہینو ہے استاد سید کاشیف عمید صاحب نے یہ ہینو کبوتر ہمارے ہاتھ میں دیا ہے یہ دکھاتے ہیں آپ کو بہت اچھا اس کی بھی آنکھ کی پختگی دیکھیں بہت اچھی آنکھ ہے اس کا پھروں کا چڑھا ہو بہت اچھا مضبوطی بڑی ہے یہ یہ چھوڑا تو یہ گئی بغل اور یہ بہت اچھا ہے گرب بھی اچھی ہے غزنفر علی یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ بھی میا صاحب کے ہاتھ سے ہے یہ کبوتر چھوٹا بھائی عاطف شاگرد ہوا تھا دوہزار نو میں میا صاحب کا تو یہ انہوں نے عاطف کو گفت دیا تھا فرنٹ فرنٹ اچھا تو اس کو ہم نے بلیک وارٹری اس کا نام رکھا ہے اچھا یہ ہے بلیک وارٹر تو اچھو اوڈنری بڑی خطرناک تنظیم کا نام رکھا یہ بلیک وارٹر ہے یہ سید کاشیف عمید صاحب کے بھائی ہیں عاطف عمید صاحب وہ جب شاگرد ہوئے تھے میا نظید صاحب کے تو یہ کبوتر ہے بہت آنا بہت آنا بہت آنا بڑا بیچین ہے بھئی حجیز کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا علی بھئی یہ چینہ ہاں یہ اسی کا بیٹا ہے اس کا بیٹا اس نے ملتان کے اندر کوئی بھی کبوتر چینہ پکڑ لے نا ہم سکے بھی کبوتر یہ اس نے فریمات دو یہ دوڑ والے یہ دوڑ والے چین ہیں یہ دیکھنگی ہم سکے بھی یہ بلیک باٹر ہوگئے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈوڑ والا دکھایا نا جو پہلے دکھایا جو سب سے پہلے ان کو اور اس بلیک وارٹر کو ان کو مکسر کر کے پھر آگے یہ چھاپ رہی ہے سائز بھی بڑے اچھے بہترین ہیں بھائی جن ٹیوول والے چھٹوں والے روجے لال پری میں کہتا ساری نہ نکالیں بابر بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ سارے آج ہی دکھا دو کامران بھائی آپ آئے ہیں لیکن دکھاتے ہیں ایک ایک سب سے لیا ہے ملک بابر صاحب نے نہیں تو سارے لکھ دینے آج جتنے انہیں یاد ہیں بھائی جی بابر بھائی سارے آ رہے ہیں خوش ہو جی نیکسٹ روڈ نری اصل میں نا ہی کبوتر ہل رہا ہے کیمرا نہیں اتنی آپ سٹیبلیٹی ہو نا ملک بھائی کی فرمائش پہ ایس ٹونٹی دیکھا وہ کو بکھرے لیے جی اسطار ملک بھکر چیمپین جیٹ دوزار انیس ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جی والکم اسلام بھائی کیوں مجھے کیا مجھے یہ ٹھول والے بہت ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے بہت ہوا یہ پچھلے سال اڑتا بہت تھا تو یہ بھروا نے آتیس سے چھپا جاؤ گئی ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں بہت ہوا ٹیول والے نظر کمال ہی کر دیا ہمارا بھئی ہمارے ہیں یہ ایک نہیں ہے یہ کون سے ہاں یہ اس کا نہر ہے 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 بہت ہی بات ہو یہ میانازیف صاحب آہ گیا میانازیف صاحب ایک دفعہ نظر آئے تھے مجھے لوگوں لگایا ہے rude ہارندر سنگھ صاحب یہ اس کا نر کیا بار ہے اس کا موتر ہے بہت عالق موتر ہے دوسری سیٹ پہ بھی آسکار اللہ جنت میں جگہ دے جی بڑے میاں صاحب کے ہاتھ سے آیا بہت عالق ہوتا ہے اسی کا بیٹا تھا کامران بھائی وہ ساتھ سینٹس پہ جو گئی رہا تھا اگر اسی کا صحیح یہ دیکھے یہ چھٹ بہت چھٹوں والے چھٹوں والے ملک بابر صاحب ڈبل کلک نہ کریں ڈبل کلک سے کیم ہو جاتا ہے اگر ڈبل کلک سے کیم ہو جاتا ہے ڈبل کلک سے کیم ہو جاتا ہے بہت چھٹوں والے کے لئے بہت چھٹوں والے کے لئے بہت عالق ہوتا ہے شایان کازمی صاحب بہت شکریہ سر یہ گھر کا پٹھا ہے یہ گھر کا پٹھا ہے کون سے جوڑے گا دس لوگ مل کے ایک بندے کو کنویرس نہیں کر سکے ہم تو کیا ان کا استاد نہیں کر سکا نیندے خراب ہو گئی سب کی صبح ہماری سب کی آنکھیں سوجی ہی تھیں کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت اللہ سٹریٹ پلا اس کا یہ باپ ہے جی یہ اس کا باپ ہے جو کبوتر دکھایا تو اس کا باپ جتنے کازمی ہیں میرے پاس گولڈن کازمی ہیں وہ اس سے ہیں اس کے بچے اور اس کے پوتے ہیں یہ خود کیا ہے یہ خود گولڈن کبوتر ہے میاں صاحب والا میاں صاحب کے ہاسی آیا بھائی اس کا جو سٹرکچر ہے اس کی جو ہڈڈی ہے نا یہ بہت کم کبوتروں ہوتی ہے یہ ایسی ہڈڈی ایسے جو ہڈ کامران بھائی جو خان صاحب کے پاس بڑے جوڑے کا شوق کروایا نا گولڈن کا جو میاں صاحب نے کروایا تھا اس کی بیٹی ہے یا میں نے تو ان دونوں کو بس نام ہی دیکھے ان میں عریب کونسا وہ ہے ہماد یہ ہے زیادہ شوق کس کو ہے کاشی بھائی دونوں کو ہو گیا آپ کے فالوار رہی ہے ان میں سے خلافت کس کو دیں گے استادی کس کو دیں گے فیصلہ کرنا بھائی مشکل فیصلہ ہو گیا یہ کیا بات ہے اس کے بات بہت عالی یہ ہماد ہے یہ ہماد آج ہو جا یہ لاؤں نہیں دیکھیں کیا ہو جائے رہے ہیں اس کی ہڈی جوڑ دیکھ لینا جا ایسا کبوتر ملے چھوڑنا نہیں باہر کا کبوتر یہ بھی نہیں لیکن میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ چھوٹے ہوتے تھے بہت ایکسٹر آرڈنری اس کی کامران بھائی یہ چھوٹے تھے نا یہ ادھر عظیم بھائی کے پاس گائے شوق کرتے ہیں ماشاء اللہ ان کے پاس جو نر اور مادی ہیں نا جب وہ واپس آرے کہ رہے پاپا ہم نے بہت سارے نر مادیوں میں ڈال دیا اور وہ سارے نر جو ہیں وہ مادیوں میں تو وہ جو ہے نا ان کے انڈے بچے نکلیں گے تو میہا سب سے کہنا وہ بچے ہمیں دے دیں وہ شروع میں چھوٹے ہوتے تھے جب کہ جیس تو ہے نا شروع سے ہی کرتے ہیں دکھائیں جی یہ کونسا کبوتر ہے یہ بہت اچھے کبوتر ہے یہ ایکسٹر آرڈنری کبوتر ہے ماشاء اللہ کاشی بھائی کے پاس اور بڑا مزا آ رہا ہے دیکھ کے اور استاجی سے پوچھتے ہوں استاج ملک شیرف گنمان صاحب سے استاجی لگ ریٹ اسلام علیکم کیسے لگیں استاجی کو ماشاء اللہ جی بہت اچھے پرین ہیں سپیشلی یہ جو ابھی دکھائیں کامران بھائی نے اور یہ کالے چینیں ان کا بہت اچھے ریزنٹ ہے ان کا بہت اچھے پرین ہیں ماشاء شوق بھی جنون کی اپتے ہیں ہاں جی شوق تو جنون کی اپتے ہیں جنونی شکین ہے یہ نیجی یہ سلا رہا گیا کیا بات ہے سلا رہی کی اوکے کرو یہ نیجی پر دیکھیں اس کا اچھے کچھ میں مینٹین کیسے کرتے ہیں کبوتروں کو مطلب جیسے اب میاں صاحب تو نہیں ہے تو نیا کبوتر اگر ڈالنا ہو تو کیا عظیم بھائی سے لے کر آتے ہیں نہیں نہیں بلکل ان سے لے کر آتے ہیں اور جو انہوں نے سکھایا ہے پھر عظیم بھائی سے بھی مشورہ ہوتا ہے کہ فلاں کبوتر مستاجی میرے پاس بڑا ہے تو اس کی مادہ کا نقصان ہو گیا تو ان کے مشورے سے ان کے بلکل مطابق جو ہے پھر اس طرح کی اب جیسے کچھ کبوتر میں نے آپ کو دکھائیں ظاہر ہے کافی بڑی ان کی عمر ہو گئی ہیں اللہ کا شکر ہے ان کی بلید کو سنبھالاو ہے اور نسل در نسل اچھا کام کر رہے ہیں تو نیا کبوتر جو ڈالتے ہیں پھر ان کے گھر سے ڈال دیتے ہیں وہ تو دیکھیں جی جب بھی چکر لگتا ہے ان سے کشنا کچھ اوڑنے کے لیے جوڑوں کے لیے اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس سب سے جو آٹ کلاس ٹائم جس کبوتر نے کیا ہے ایوریج میں زیادے سے زیادہ وہ کتنا ہے ہے اور کس طرح کے کبوتروں نے کیا ہے دیکھیں جب ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی تو ہمارے پاس تیڈی کبوتر اتنے اڑے تھے کہ ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے دفتر میں کہ اب نہیں آئے گا تو اللہ کا شکر ہے شام کو وہ نکل کے آتے تھے وہ بنانے والے کبوتر تھے ہم انہیں اڑاتے رہے ہم میں اتنی سمجھداری نہیں تھی اب جب سمجھ آئی ہے تو ہم نے اکراس کے کچھ اڑنے والے کبوتر میں تاہر کوئی جو اپنے چینے کبوتر دکھاؤ یہ ہے تو ہم نے اکسٹر وڈے میں ڈ компании کبوتر میں ترونی ہاں اندر جاگے نہیں ہاں اندر نہیں ہاں كانتی ہاں وہ امسیس بعد کچھ زیجانای کرانی آہ کچھ باز نہیں ہے اس Νیمát انہیں آپ.'" یہ توéra یہاں سے چینے کبوتر ہے اس سید کشیف امید صاحب کے بہت عالی ماشاء اللہ بڑا ایک زبردست شوق بہت اچھے سٹکچر بہت اچھے کبوتر بہت اچھے رن اور پرفارمنس بھی بڑی شاندار ان کی استاد سید کاشی فمید صاحب کے کبوتروں نے آج کیا کہتے ہیں دل مولی ہے بہت عالی کبوتر ہیں بڑی تعداد ہی بڑی اچھی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ چیدہ چیدہ چلما چلما کبوتروں کی جو بھی کبوتر ہیں جو بھی بیڈز وہ دکھا رہے ہیں ایک تعداد ہے ان کے پاس ہر کبوتر کی اپنی جگہ پر جو کہ ایک بڑی پچھائن بات ہے بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کبوتروں کو پروپ پر بنا کے بھی رکھا اور اتنا زبردست بنایا ہے کہ ان کی تعداد بھی اسی طرح سے منٹین رکھیا ہے امید کرتے ہیں جی آپ کو پسند آرہے ہوں گے یہ کبوتر بہار آجا 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 یہ کامران بھائی آپ کے ہاتھ میں آئے یہ دیکھیں اڑھانے کے لیے بنائے ہیں صحیح بہت آلہ جی یہ ابھی ہاں یہ پچھلے اسو کا جو ہے پیجن آف ٹورنمنٹ ہے ابھی جو دوہزار بیس کا گزرہ ہے دوہزار بیس کا ہاں پیجن آف ٹورنمنٹ رائے ہیں اور یہ کامران بھائی ہم پچھلے چار سال مسلسل پس پوزیشن لیتے رہے پچھلا جو اسو گزرہ ہے اس میں ہماری کچھ یعنی سیکنڈ پوزیشن پر ایک کپ میں آئی تھی اور ایک کپ میں ہمارے چوتھی پانچی پوزیشن بہت آلہ بہت آلہ یہ تصویر آلہ یہ تصویر آلہ اور یہ کش بھائی یہ بھی اوڑا ہے اب یہ اوڑے بھی دکھا رہا ہوں جو گول کٹے میں ٹھیک ہے بہت اچھا کہ وہ ترے ماشاءاللہ یہ کامرل بھی اصل تصویر والا عریب لے کر آئے اچھا جی لیں جی تصویر والا کبوتر دیکھنا بہت آلہ نوک دیکھا ایک ایسی رکھنا ہے ارام سے ارام سے ارام سے یہ دیکھیں جی اصل تصویر والا کبوتر زماؤ 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 یہ پر دیکھیں اس کا وسی کندہ کشادہ کندہ ابھی بھی پورا پر نہیں کھولا ابھی بھی نہیں کھولا یہ ہی اس کبوتروں کی خاصیت اچھے کبوتر کی دیکھیں کتنا پر کھولا ہے اس کے باوجود اس کی بغل کہاں پہ آ رہی ہے یہ بغل یہ یہ میرا یہ میں نے ایک پنٹ یہ کبوتر پکڑا جی نہیں کامران بھائی نہیں کامران بھائی استاجی کو شوک کروایا ہے استاجی بتائیں گے کیا ہم 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 ام سلیٹے کمگر اور چینے لگائے ہیں تو یہ سلیٹی چینے بنے گا یہ دکھانا ہے وہ دکھانا ہے سلیٹے کمگر اور چینے بنے گا یہ دکھانا ہے وہ سلیٹے کمگر اور چینے بنے گا یہ دکھانا ہے پوری جلدی ہے یہ اڑاوہ بہت اچھا ہوا شام تک کا اڑاوہ کرنی ہے لیں جی بس اب انہیں در چھوڑتی ہیں اللہ خیر ہی کرے آج جیدے اے پسند آگے ساتھ جیدے کترے اگر اتر دیکھیں تاری فیسکی زیادہ نہیں ہوگی ان کو بیدر کر دے بھی لیں جی یہ تمام ریڈ ڈ آئیز جناب استاد سید کاشف امید صاحب کے ماشاء اللہ ڈ آئیز ہوا ڈ آئیز ڈ آئیز ڈ آئیز ہمیں 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 آج آج ناظرین یہ کبوتر آپ کو دکھا رہے تھے استاد سگیت کاشی پامیت صاحب کے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام کبوتر پسند آئے ہوں گے اور ملتان سگیت شاندہ شوک کروا رہے تھے منتلی آئی فلنگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑھانے پہچان میں بہت اچھے کبوتر ہیں بڑے زبردست کبوتر ہیں بڑا مزا آیا شوک کا اور یہ کاشی بھائی کی محبت ہے کامران بھائی کی محبت ہے جی نہیں آپ نے تائم دیا سردی ہے اتنے آپ بھی آئے گھر سے بارال کامران بھائی یہ سارے جو کبوتر ہیں یہ سب میاں صاحب والے اور ان کا جو فیض ہے آج بھی میرے تاتھ چل رہے بلکل ایسا ہے اور عظیم بھائی کی محبت میرے ساتھ ہے امتیاز شیئرمین صاحب کی رہنمائی اور میاں احسن رشید صاحب کی رہنمائی میرے ساتھ ہے اور پڑان میں جو ہے چودری اجاز صاحب سے بچے بھی میں اکثر لے کے آئے جاتا ہوں اجاز ہنجرا صاحب سے ماشاءاللہ وہ بھی انہوں نے بہت اچھی پرفارمس دیئے میرے پاس میں چونکہ ہر سیزہ نہیں کھیلتا ہوں بلکل ایسا ہے اس لئے آپ کو پتا ہے کچھ بیماری ہیں اور کچھ اشیوز اور ہر چیز ہی ہے تو وہ تو ساتھ 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 چلتا رہتا ہے اڑانے کے لئے عظیم بھائی سے بھی بچے بکتن فا بکتن آتے رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے جی انہیں کی مرہولیں منت ہیں اور انہیں کبوتروں میں رہتے ہیں اور بلکل انہیں کبوتروں میں رہتا ہوں اور پورا یہ ہمارا ٹیم ورک ہے اور الحمدللہ آپ اپر پنجاب سے شروع ہو جائیں اگر نیر بھٹی صاحب بیٹھے ہیں جو درمیان میں چیرمن صاحب بیٹھے ہیں احسن رشید پوری صاحب ہیں میں تو اپنے آپ کو اثر کسی خاتے میں نہیں گنتا پھر نیچے جو ہے سردار عبدالقیوم خان صاحب ہیں تو یہ ہمارا جو ہے نا پورا ایک میاں نظیر گروپ کا ایک گوندستا ہے احمدللہ بلکل ایسی اور یہ کبوتروں سے ہٹ کے جو آپس میں ہمارا پیار محبت ہے وہ بھی اپنی مسائل آتا ہے بلکل ایسی ہے اور اتحاد ہے سب کچھ بلکل محبت ہے تو بہت شکریہ کاشی بھائی آپ نے ٹائم دیا لے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کبھی جو یہ سیگمنٹ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کومنٹس میں اور میسیجز کے ثروح اپنے دوست اپنے ہوش کامران عباس کو استاد سید کاشیف امید صاحب کی چھت سے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ فینش